غوصے پاک کے رفیدین کرنے کے تعلق سے جو نام نیہاد اہل حدیث اور ابھی دو دن پہلے جو اہل حدیث بنے ہیں ان لوگوں کو کمنٹ کے اندر لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں اور کافی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو غوصے عظم کے زیادہ ماننے والے ہیں گیارمی بھی کرتے ہیں تو آپ رفیدین کیوں نہیں کرتے جب کہ غوصے پاک تو رفیدین کیا کرتے تھے اور اس کا جواب بارہا علماء نے دے دیا ہے لیکن نجانے کیوں کہ جو عقل کا اندھا ہوتا ہے اس کو آنکھ کی روشنی سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں مل پاتا تو اسی کا نتیجہ ہے کہ جو جواب علماء نے بار بار دے دیا اس کے باوجود بھی انہی سوالوں کو بار بار ریپیٹ کرنا اور اپنے آپ کو قابل سمجھنا جبکہ ان کے تکے بازی کہ جواب کو وہ سننا ہی نہیں چاہتے جو علماء نے دیا ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ غوصے عظم نے رفیدین کرا تھا ہم رفیدین کریں گے تو اس کے پیچھے سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ غوصے عظم ایک امام کی پیروی کرتے تھے جس امام کے تحت وہ رفیدین کرتے تھے یعنی اس امام کا آرڈر تھا رفیدین کرنا اس لئے آپ رفیدین کرتے تھے اگر آپ کو ہی لگتا ہے کہ غوصے عظم رفیدین کرتے تھے آپ بھی کرتے تھے تو غوث اعظم تو تقلید کرتے تھے نا ایک امام کی اور اس امام کے تحت نماز عدا کرتے تھے ان کی شرائط ان کے فقہ کے تحت نماز عدا کرتے تھے تو جو چار بڑے امام ہیں ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر کے ان کے طریقوں پر ہی زندگی گزارنے کا نام تقلید ہے آپ ان میں سے کسی امام کی پیروی کرتے ہو تو آپ کا رفید نہ کرنا یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ قرآن کے اندر لفظ مومن کہا گیا اور کوئی قادیانی بھی خود کو مومن کہہ دے یا کوئی جماعت مسلمین نام رکھ دے اپنا اور وہ اپنا آپ کو کہے دے کہ ہمارا ذکر تو قرآن کے اندر آیا ہے تو اس طرح سے رفظ اعظم نے کیا تو یہ کہنا دیکھو ہم غوث اعظم کو زیادہ مانتے ہیں غوث اعظم نے کیا تو آپ کیوں نہیں کرتے تو کیونکہ وہ امام کے تحت غوث اعظم رفظ اعظم کرتے تھے اور ہم کیونکہ ہنبلی نہیں ہیں ہنفی ہیں اور ہمارے امام کے نزدیک وہ روایت رفظ اعظم کرنے والی وہ منسوخ ہے تو اس لئے ہم اس کو عمل میں نہیں لاتے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ غوث اعظم رفظ اعظم کرتے تھے تو ان کے پھر اور بھی عقیدوں کو مان لینا چاہیے مثال کے طور پر تقلید کا کرنا جو کہ وہابی لوگ تقلید کرنے کو حرام سمجھتے ہیں تو غوث اعظم تو تقلید بھی کرتے تھے وہ بھی کرنی چاہیے دوسری بات غوث اعظم کے جو عقیدیں مزارت اولیاء کے تعلق سے اور پیر و مرشد سے انداد کے تعلق سے پیری مریدی کے تعلق سے اور ولایت اور کرامت کے تعلق سے اور یہ سب تعلق سے جو ان کے عقیدیں ہیں کہ آپ ان عقیدوں کو بھی مان کے فولو کر دو کہ باطل کے رد کو لے کر جو عقیدیں ہیں کہ ان عقیدوں کو مان کر تصوف میں جو عقیدیں ہیں کہ وہ عقیدوں کو بھی مان کر آپ ان کے فولو کرتے ہو جبکہ ایسا نہیں ہے تو صرف غوث اعظم کا یہ کہنا ہے کہ رفظ اعظم کرتے تھے لہذا تم بھی کرو تو ہم تو غوث عظم جو کرتے تھے رفع دین تقلید کی بنیاد پر تھا اور تقلید تو ہم لوگ کرتے ہیں لیکن آپ کو اگر غوث عظم کے رفع دین کرنے سے میچنگ کرنی ہے تو ان کے باقی عقیدے جو عقید اہل سنت کے تھے ان کو اپنا لینا چاہیے فقط رفع دین کرنے سے کوئی جنتی یا جہنمی نہیں ہوگا دوسری بات رفع دین کا مسئلہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہای بھی اسے اختلاف رفع دین کی بنیاد پر ہے ہی نہیں اگر کوئی خود کو وہا بھی کہے رفع دین کرے تو اس کے اوپر کبھی علماء کے مناظریں نہیں ہوتے کہ رفع دین کے بنیاد پر جو ہے وہ کسی کے اوپر کوئی الزام تراشیے اس بنیاد پر اس کو گمراہ یا کافر قرار دیا جائے رفع دین تو بہت سارے امام بھی کرتے تھے اور مسلمان لوگ بھی کرتے تھے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو بدمذہب لوگ ہیں وہ ان مستحب چیزوں کے اوپر آپ کو بحث کرتے ہوئے ملیں گے تاکہ شور گل کے اندر اصل چیزیں چھپا لی جائیں اصل چیز ان کے باطل عقیدیں ہیں جس کی بنیاد پر ان کا رد ہوتا ہے لیکن یہ مسئلہ رفع دین کا اٹھاتے ہیں جو کرے بھی تو کوئی حرج نہیں نہ کرے تو حرج نہیں ایک مستحب والا مسئلہ ہے کہ اگر وہ کرتے ہیں تو بھی دکت نہیں لیکن رفع دین کرنے نہ کرنے کی جو بنیاد ہے وہ مقلد ہونا اور غیر مقلد ہونا ہے کہ جو تقلید کو جائز نہیں سمجھتا وہ رفع دین کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے کہ جہاں سے جو حدیث ملتی ہے اس پر عمل کرتا ہے جہاں سے ملتی چھوڑ دیتا ہے جبکہ حدیثوں کے اندر ناسک منسوق کا اس کو مکمل علم ہوتا نہیں ہے کہ یہ حدیث بھی رد ہے یا نہیں ٹھیک اسی طرح قائدے کے اندر بیٹھ کے رفع دین کرنے کے تعلق سے بھی صحیح حدیث ہے اور یہ وہابیوں کے بڑے امام اور پیشوہ کا بھی ماننا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہابی وہاں پر اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور قائدے کے اندر اس طریقے سے بیٹھتے ہوگا رفع دین نہیں کرتے تو یہ بھی ان کی دوگلی پولیسی ہے غوث اعظم کا بار بار نام لینا رفع دین نہیں کرتے آپ رفع دین نہیں کرتے غوث اعظم کرتے تھے تو غوث اعظم تقلید بھی کرتے تھے اور ہم تقلید بھی کرتے ہیں اگر آپ کو ان سے محبت ہے تو آپ بھی تقلید کریں وہابیت سے توبہ کریں اپنے کفر سے توبہ کریں باطل نظری سے توبہ کریں اور جو طریقہ یہ نظری غوث اعظم کا تھا اس پہ آپ مکمل آ جائیں آپ کو ہنفی نہیں بننا نہ بنے آپ ہنبل ہی بنے غوث اعظم کی نماز کے حساب سے نماز پڑھیں ان کے عقیدوں کے حساب سے اپنے عقیدے رکھیں تو ہمیں آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہوگا